سو بھائی ایک ایسی مووی آگئی ہے جو کی آسکر میں جانی چاہیے میرے حساب سے کیونکہ اس مووی کے جو ایکٹر سے ان کی پوفیونس مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور ساتھ میں اس مووی کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور یہ مووی ایسی مووی ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کیونکہ بہت ساری ہورر موویز دیکھیں اب ہورر جانور میں کچھ بچانی اور ہے ان کے لیے اب کوئی مووی بنی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ مووی خاص طور پ دیکھ کے سمجھ میں نہیں ہے اور مووی دیکھ کے سٹوری بلکل پوری طریقے سے الگ نکل جاتی ہے یہاں تک کہ جب مووی سروعات میں سروع ہوتی ہے تب ہی میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کن کی سٹوری ہمیں دکھائی جاری ہے جبکہ ٹریلر کے اندر تو میں نے کچھ اور دیکھا تھا اور وہاں پہ جو ہوتا ہے انیشلی جب مووی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے میں بہت زیادہ ایکساریٹر ہو جاتا ہوں اس مووی کے لیے کہ آگے ہمیں کیا کچھ دیکھن تھیٹرس میں لگی کہ اس کے آرے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے پہلے اس مووی کی بیسک سٹوری جان لیتے ہیں اس کے اندر میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک آدمی کی جو کی جنگل کے اندر بھٹک گیا ہوتا اور اس کے بعد وہ پہنچتا ہے ایک پرانی سی ٹوٹی پوٹی حویلی میں جہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے مووی کے مین کریکٹر سے اور ساتھ میں ان کے باورچی سے ان دونوں کو ملنے گا اس کو بلکل بھی شک نہیں ہوتا جبکہ مجھے کافی شک ہو رہ مطلب کی سرواز سے لے کے اند تک پوری مووی کے اندر میں کچھ بھی گیس نہیں کر بایا کہ اس مووی کے اندر ہمیں آگے کیا دیشنے کو ملے گا میں جو چیزیں سونچ رہا تھا کہ یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ مووی اس سے پوری طریقے سے الگ نکل جائے اسی لئے میں اس کی سٹوری کی کافی تاریخ فرنا چاہوں گا کیونکہ اس کی سٹوری کافی کمال کی اور بلکل فریش مووی آئی تنگ یہ ہے میں نے ایسا کوئی کانسپٹ آج سے پہلے کسی اور مووی کے اندر مووی کے اندر آپ کو تین سے چار کرکٹری دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے آدمی سب سے زیادہ پرباوید میں انہی کی ایکٹنگ سے ہوا ہوں جو کی بہت زیادہ کمال کی باقی جتنے اثر ایکٹرس سے ان کی ایکٹنگ بھی بہت زیادہ کمال کی اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال آتا ہے کہ اس مووی کو فیملی کے ساتھ دیکھ ساتھ دیکھ سکتے آنی تو اس مووی کے اندر ایک سین آتا ہے جہاں پر ایک لڑکی ہوتی اور پیچھے سے مطلب کی کچھ کپڑے ہوتے نہیں ہے ایسی لوکیشنز ہوتی ہے جو کی کافی ڈرانوی دیکھ کے رکھتے ہیں اور اوپر سے مووی بلیکن مائٹ ہوتی ہے اس کی ویسے وہ چیزیں اور زیادہ تھرل پیدا کر رہی تھی میرے اندر اور ایکشوال چیز جو ہوتی ہے ایکشوال ہورر ہوتا ہے وہ تھرل ہوتا ہے کیونکہ جب تک بھوت سکرین پر نہیں آیا ہم کو پتا ہے کہ ہاں بھوت آنے والا ہے تب تک انسان کے اندر ایک ڈر رہتا اور وہی اصلی ہورر ہوتا ہے کیونکہ بھوت کے آنے والا در نہیں لگت ہے تو یہ مووی ہر سمیں ہمارے اندر ایک تھرل پیدا کر کے رکھتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے چاہے وہ چھت کے اوپر چلنے کی آواز ہو چاہے وہ چیزوں کی گھرنے کی آواز ہویا اور بھی چیزیں میں سپارلنگ دینا چاہتا ہے لیکن ہر چیز میرے اندر ایک تھرل پیدا کر رہی تھی مجھے اندر سے ڈر لگ رہا تھا اس مووی کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر آگے کیا دیکھنے کو ملے گا اور ہمارا جو مین کریکٹر اس کے ساتھ کیا ہوگا کیون ہر کسی کو کہوں گا کہ وہ جا کے اس مووی کو دیکھیں اور اگر آپ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ مجھے مووی دیکھنی چاہیے نہیں تو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ہزاروں ہورر موویز دیکھ لیا اور آپ کو لگتا ہے کوئی ہورر مووی میں لیے نہیں بنی تو یہ مووی آپ کے لئے اور اگر آپ کو ساؤدھ انڈرسٹری پر ملیالم انڈرسٹری پر بھروسہ ہے کہ یہ لوگ اچھی موویز بناتے ہیں تو آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ کریز یہ امیزنگ اور مطلب کی آٹ اوف دا باکس مووی دیکھنی ہے تو آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے تھمباد مووی دیکھی ہے اور وہ مووی آپ کو پسند آئی ہے تو بھی آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ مووی ہندی لائنگوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی ایسری ֎ نام چینج کرنا پڑے گا کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ایک فیملی نے اس کے اوپر کیس کر دیا اور ان لوگا یہ کہنا کہ یہ مووی ان کی فیملی کے اوپر بیسڈ ہے اور ان کی فیملی کو نیگریٹیو وی میں اس مووی کے اندر دکھایا ہے اسی لئے ان لوگا نے اس مووی کو اوپر کیس کیا اور وہ اس کے سرٹیفیکشن کو ریووک کرنا چاہتے ہیں تو آگے جو کچھ ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں تو آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں